امرناتھ کیسے بنا اب پاربطی سے سنکر بھگوان نے کہا کہ یہ نہ سوچ کے میں تجھے پیار نہیں کرتا تھا تُو مر جاتی تھی تیری مرتو ہوتی تھی میں بہت روتا تھا ٹکر مارتا رہتا تھا تیرے بھی عوگ میں تب پاربطی جی نے کہا کہ یہ بھگوان اور ساتھ میں یہ بھی سنکر بھگوان نے کہا کہ یہ سبھی سر تیرے یہ جو ٹرانگ رکھے ہم نے تیرے سروں کی مالہ بنا رکھی ہے جب تک تُو دوبارہ مجھے پرابط نہیں ہوتی تھی تب تک میں ان کو دیکھ دیکھ کر روتا رہتا تھا تو پاربطی جی نے کہا گیا بھگوان آپ کے پاس ایسا منتر جس سے میں عمر ہو سکتی ہوں اور وہ کیوں نہ دیا آپ نے بھگوان میں مرتی ہی نہیں آپ اتنی کشٹ اٹھایا آپ نے پناتماو جو وکتی اپنے پروسس سے پریچیت ہوتا ہے اپنے پروفیسن سے پریچیت ہوتا ہے وہ سمجھتا اس کے قدر اور ویلو کو یہ منتر ایسے نہیں دیا جا سکتا تو بھگوان سنکر نے کہا کہ پاربطی ابھی تک تیری آتما میں اس منتر کی چاہ نہیں بنی تھی اچھا نہیں بنی تھی پرول اچھا اور جب تک اچھا نہ بنے تو میں تجھے بہت کوشس کرتا تھا آپ کا یاد بھی ہوگی میں بہت بار چرچہ چلاتا تھا کہ پاربطی بھگوان کی بھگتی کرنی چاہیے پرماتما کی بھگتی سے جیو کا کلیان ہوتا ہے لیکن آپ تو میری ایک نہیں سنتی تھی اور کیا کہہ دیتی تھی کہ مجھے بھگتی کی کیا ہو سکتا ہے مجھے تو بھگوان مل گیا میں بھی جب ہو جاتا تھا کہ اب یا آگے بات سنیں نہیں تو پاربطی تو یہاں کیا بتاتے ہیں پرمیشور کبیر دیو جی یہ سب کتھائیں ہمیں سنانے کے لیے اور نسکرس کیا نکال کر دیتے ہیں اس کو سنو گے تب آپ کی آتما گد گد ہوگی یہ کتھائیں تو آپ نے سن رکھی ہیں لیکن تت نہیں نکال پایا کوئی سنت کبیر پرمیشور کی رضا سے اس داس پہ کرپا ہوئی ہے تو جب تک ہمیں تت نہیں ملے گا جیسے جڑی بوٹیاں رکھی ہیں اچھی اچھی جڑی بوٹیاں ہیں بنانی امناتی نہیں جڑی رکھی ہیں ان کو بنانے کی وجہ ہمیں گیان نہیں کھانے کی گیان نہیں تو ان کا کیا فائدہ رکھی ہوئی گا تو یہ کتھائیں جو ہیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں الگ الگ رکھی ہیں وہ ایسے جڑی ہیں ان کو بنا کرے اس تھی بنای جاتی ہے تو پنعتماؤں جیسے سمودر کے اندر ہیں سمندر میں سیپ ہوتی ہے جس میں یہ موٹی بنتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے سنکھلے سے بیاء کریں سنکھ تو ایسا ہی ایک چپٹا سا ہوتا ہے ایک جیو ہوتا ہے اس کا اوپر کا سریر بہت سخت ہوتا ہے اور اس میں موٹی کیسے بنتا ہے وہ سیپ جس میں اس کو چاہا ہوتی ہے سمودر میں ایک وسیس گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ ورسہ کے آثار بنتے ہیں تو سیپ جو ہے سمودر میں رہتی ہے اور اوپر ستہ پر آ جاتی ہے جب اس نے موٹی بنانا جب اس میں موٹی بننے کی پرکڑیا اس کے اندر ایک وسیس جگہ سیاہ اتھپن ہوتی ہے چاہا ہوتی ہے اپنے آپ اس کا مو کھل جاتا ہے اور اوپر کھلے ہوئے مو کھلا ہو اوپر سے ورسہ ہو جاتی ہے سماتی یعنی آسمان کی بادلوں کی تو اس سے وہ تھوڑا سا نیر گرہن کر کے اور مو بند کر لیتی ہے اس سے موٹی بنتا ہے اور اس سیپ کا مو کھلانا ہو چاہے سارا سامن برس جا موٹی نہیں بن سکتا تو یہاں پرماتمہ بتاتے ہیں کہ پاروتی کے انتکرن روپی سیپ کا مو بند تھا نارت جی کی پریرنا سے وہ مو کھل گیا اور بگوان شیو جی نے پھر اس میں وہ منتر ڈال دیا تو بگوان شیو نے کہا کہ پہلے تیری اچھا نہیں تھی اور یہ ایسا انمول منتر ہے میں تجھے ایسے برباد نہیں کر سکتا اور میں تجھے دے بھی دیتا بتا بھی دیتا تو تیرے جگہ ساتھی نے یوں کام نہیں کرتا یہ ورث جاتا تو تب بگوان شیو نے کہا پاروتی آج تیرے سیپ کا مو کھول گیا کھلا ہے یہ اور اب یہ منتر دوں گا تجھے پر یہ ایسا انمول منتر ہے میں ایسے ستھان پر دوں گا جہاں کوئی دوسرا جیو بھی نہ سن لے جہاں پر امرناتھ بنا ہوا ہے وہاں ایک سوکھا ورخش تھا ایک سوکھا ورخش تھا کوئی پتہ نہیں تھا ٹہنی سیس تھی اور وہاں جا کر اس کے نیچے بیٹھ گئے بگوان سنکر اور پاروتی بگوان شیو جی نے ہاتھ سے تین ایسی جور جور سے تالی بجائی اتنی آواز ہوئی کہ آس پاس اتنا بھینکر ناد ہوا کہ آس پاس کے کوئی پکسی وہاں پر تھا وہ اڑ کر بھاگ گیا اور کہیں انڈے بیچھے آس پاس کے ورخشوں میں وہ بھی پکسی بن کر اڑ گئے اسی ورخش کی کھوگر میں اسی ورخش کی کھوگر میں ایک تھوٹھے ستھان جو ورخشوں میں ہو جاتا ہے اس میں ایک مادہ توٹھے نے انڈے دے رکھے تھے جو سوست انڈے تھے وہ تو پکسی بن کر اڑ گئے ایک گندہ انڈا تھا وہ سیس رہ گیا بھگوان سیو پاربتی جی کو وہ منتر سنانے لگا پناتماو آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے پنیوان ہو وہ جو منتر پاربتی جی کو ملا وہ منتر آپ جی کو مل رہا ہے اس کے بیچ میں یہ کسی کو نب ملا کہ القبیر پرمیسور جی نے کچھ ایک پناتماوں کو دیا تھا ان سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو ابھی گپت رکھنا نہیں تو کال کے دودھ ان منتروں کو گرہن کر کے میری پیاری آتماوں کو بھرمید کر دیں گے اب یہاں ایک پرسن اور ہے کہ ایسی ستھان پر منتر کیوں دیا بھگوان سیو نے اور اس کو گپت کیوں دیتے ہیں یہ ایسا منتر ہے یدی ایسے ویسے ویکتی کو مل جاوے وہ اس کا جاپ سادنا کر کے سدھی یکت ہو جاتا ہے اور پھر وہ نہ جانے کتنے جیوں کو دکھدائی ہو جاتا ہے پہلے یہ راکھسس کیوں بنے یہ سب ہی بھگت تھے سادنا کرتے تھے گروہ ہوتے تھے یہ سادنا کرتے رہے لیکن ساتھ میں تروٹیاں بھی کرتے رہے نام سے کھنڈی تھو گئے گروہ جنوں نے ان کو اپنے وہاں سے نسکاسد کر دیا ان کے اندر اس جام کے جاپ کرتے رہے سدھیاں آگی انہی بھگتوں کے سطروں بن گئے ان کے پاس بھی سدھیاں ان کے پاس بھی سدھیاں ساری عمر لڑتے رہے نہ ان کو بھگتی آپ کی نہ کرنے دیتے تھے آپ نے سر اثروں کا یدھ خوب سنا پرانوں میں اور ادھیکاری جو ہوتا اس کے مک سے سنا ہوا زیادہ اثر کرتا ہے تو وہاں پاربتی جی کو بھگوان شیب نے وہ منتر دیا اب جو ہی وہ پاربتی جی کو بھگوان شیب جی کملوں کی ستھی تھی بتا رہے تھے کہ مول کمل میں گنیس جی کا واس ہے ہمارا یہ ایک سریر کبیر پرمیشور جی نے یہ سب گیان ہمیں دے رکھا ہے اسی کا کچھ آنسک گیان شیب جی کو تھا کیونکہ ان کو بھی پرماتمہ آکر ملے تھے ان کو گیان دیا تھا تو ہمارا یہ جو باڈی ہے سریر ہے پرتیک پرانی منوش کا استریہ پرس کا تو اس کے اندر چینل لگے ہوئے چینل ہیں جیسے ٹی وی میں چینل ہوتے ہیں تو ایسے ہمارے سریر میں ایک بیک بون ہے ریڈ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں اس کے اندر کی سائیڈ میں ایک بہت ہی سکسن وستویں بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ناڑیاں ہیں آنتری سی ہیں اور جہاں یہ نیچے گدا کے پاس جا کر کے انڈ ہوتا ہے اس بیک بون کا ریڈ کی ہڈی کا اس سے دو انگل اوپر اندر کی طرف ایک کمل بنا ہوا ہے گنیش جی اس والا چینل سمجھلو اس میں چیار پنکھڑی ہیں لال رنگ ہیں اور اس کا ایک منتر ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے اس منتر کے پرباہ اس سے وہ کمل چارج ہوتا ہے اور چارج ہونے سے پھر دیرے دیرے وہ چھوٹی چھوٹی آنتری سی ہیں وہ دیرے دیرے ان کے اندر وہ اکسنیں لگتی ہیں جیسے بلیڈر میں آوا برتے ہیں پھر وہ دیرے دیرے پھول جاتا ہے اور پہلے وہ چپکا ہوتا ہے تو بگتی ہین پرانی کے یہ سبھی چینلوں کے کملوں کے یہ سبھی کمل جو ہیں بلیڈر کی طرح کھلی ہو چکے ہیں پہلے جنم دن مانتر میں کوئی بگتی کی تھی وہ سب سماپ کر چکے ہو تو اس منتر سے یہ بھر جاتا ہے دوبارہ چارد ہوتا ہے اس میں آواسی بھر جاتی ہے یہ چارد ہو جاتا ہے تو بتایا کہ مول کمل پھر اس سے دو انگل اوپر سواد سکر ہے جہاں سیاویتری اور برمہ جی کا وہ چینل بولا جاتا ہے کمل ہے اپنا اتماں جیسے کوئی بھی کاری اکرم کہیں ہو رہا ہے سٹوڈیوں میں اس چینل کے اس کے ٹی وی چینل کے اپنے کاریالے میں اور وہاں سے ٹی وی میں دیکھ رہا ہے ایسے ہی جیسے بھگوان جیسے شریعنیس جی کے لوگ میں جو بھی کاریہ کاریہ ہو رہا ہے اس کو آپ گنیس جی والے چینل کو آن کر کے اس میں دیکھ سکتے ہو ایسے ہی شاوتری برما جی کا ایک لوگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے کاریہ کرم کو وہاں کی سب دستاؤں کو آپ شاوتری برما والے سواد چکروپی چینل میں اس کو آن کر کے چارج کر کے اس میں یا اس کو فل کر کے دیکھ سکتے ہو آن ہو جاتا ہے پھر نابی کمل ہے جس میں ویشنو جی اور لکسمی جی کے لوگ کی ساری جو گٹنائے ہیں وہاں سارا درشن وہاں دیکھا جا سکتا ہے اس کا ایک منطر آپ کو دیا جاتا ہے پھر ہردے کمل ہیں یہاں پر بھگوان شیو کے لوگ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں جب یہ آپ کا آن ہو جاگا پھر کنٹ کمل ہے یہ کنٹ یہاں تو یہ کنٹ ہے اس کے پیچھے ہے یہ جہاں ریڈ کی اڈی آ کر تھوڑی سی بینڈ ہوتی ہے اس سے پہلے یہاں اس درگا جی کا یہ کمل ہے چینل ہے تو درگا کے لوگ میں جو کچھ بھی کاریہ ہو رہا ہے اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دو دل کا ترکوٹی میں کمل ہے پھر سینسرار کمل ہے جہاں ہم یہ ہندو لوگ چوٹی رکھتے ہیں اس کا یہ کارن تو یہ تھا کہ یہاں پر سینسرار کمل ہے ایک ہزار پنکھڑی والا یہاں پر اس کال بھگوان برم کا نواز ہے اس کا لوگ ہے برم لوگ ہے تو سینسرار اپنی اپنا اتماؤ پاربتی جی کو وہ منتر ملے تڑف کے ساتھ وہ جاپ کرنے لگی اب اسے کتنا بینیفیٹ ہوگا بھگوان بھگوان ستسنگ سنتے تھے اور جن کو گیان ہو جاتا تھا وہ دیس دکھسا لیتی تھی تو ان کے لیے جو جنہوں نے وہاں دکھسا لی ان کے لیے وہ امرنات تھا جہاں وہ ٹینٹ لگ رہا تھا وہ امرنات ہو گیا وہ اگ منتر مل گیا اب وہاں سے ہم ٹینٹ اٹھا کر دوسرے سہر میں چلے گئے وہاں ستسنگ کیا پیچھے سے کوئی جا کر کہتا کہ یہاں مہاراج جی نے ستسنگ کیا تھا آجہ دکھا کر لاؤں دیکھ تھا اور یہاں نام دان دیتی چھے اب اس نے چاہے سو بار دیکھ ہو وہاں کچھ بھی کوئی نہیں نہ لوا مل نہ کھیر مل نہ یہ ستسنگ مل نہ نام مل وہ تو وہاں مل گا جہاں پھر یہ داس بیٹھا اور ستسنگ ہو رہا اور سارا بندارہ ساتھ ہو تو ایسے جو یادگاریں ہیں یہ تو بٹھی اور چھو لے رہے گئے جن میں کچھ بھی کوئی نہ کہ یادگار ہیں وہاں کتنے سکر لگاتے رہو وہ بس تو نہیں ملے گی جس کے لئے آپ وہاں جا رہے تو پنی آتما اس تطوہ گیان سے آتما زاگتی ہے جیسا ہمیں پہلے گیان دیا گیا تھا ہمارے پوروزو نے اسی کو فائن ان مان لیا تھا کیونکہ سردھالو ویدارتھی ہوتا ہے اور مارک درسک جو ہوتا وہ teacher ہوتا ہے گرو ہوتا 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 سنت teacher ہوتا اب teacher ویدارتھی کو جو بھی کوئی گیان دیتا ہے تو ویدارتھی کو بتاتا صحیح ہے تو ان اقلی teacher نے ان اقلی guru نے ہمارے پوروزو کو ساشتر ویرد گیان دے دیا لوک وید سنا کر ان کے جیون برباد کروا دیئے بھوت بنوا دیئے اب اپنا اتما آپ کو تھوڑی سی وہ عمر وانی سناتے ہیں جو پرمات کبیر جی نے آدھنیا گریب دا صاحب جی کو یہ گیان اس کے انتے کرن میں پھیڈ کر دیا تھا اس کو سن کر بڑا آنند آتا ہے سن خون دے دھری تن یونی نو تت کے کا بیج نہ بھونی موکس مکتی کا لکھا نہ بھی و بھر میں پوتر بیاس سک دی ہوا اب سک دی ری س کی ات پتی کیسے ہوئی اس کا بھی اسی سے سب بھند ہے اب جیسے پاربتی جی کو منطر دینے کے لیے ستھان سلیکٹ کیا تھا اور اور کہہ رہی تھی ہاں جی ہاں جی آگے چلو کیونکہ وہ اچھی آتمائی تھی ان کے اندر اتنا گند نہیں بھرا تھا ان کا ترنت چینل آن ہوتے چلے گے پورو کے سنسکار بھی ساتھ کام کرتے ہیں نہ بھی کمل میں بتا کہ یہاں پر اس منطر کا جاپ کر یہاں بھی سنو جی اور پلکشمی جی کا آواز ہے وہ ایسے ہاں کر رہی تھی کچھ دیر میں کیا ہوا پاربتی جی کی آتما ایک چینل میں گش گی اب آتما آپ نے دیکھا ہوگا یہ رشی رو جاروں برس بیٹھے روحہ کرتے تھے یہ من ٹکن نہ دے اس پرانی نے دس منٹ آپ بھکتی کرتے ہو منطر کرتے ہو دس منٹ بھی نہ ٹکن دیتا کبھی درباگتا کبھی درباگتا کوئی ایسی بات یاد جوازے گا چھوڑ منطر تھا موٹر سائیکل رو جواز کھڑیا بن مال تو یہ بیٹھے کیوں رہتے تھے یہ پن کرمی پرانی تھے پچھلے سنسکار ان کے اچھے تھے تو یہ جب سادھ نہ کرنے لگتے تھے ان کا پورو سنسکار سے کوئی چینل آن ہو جا تھا جیسے کسی بھی برما جی کا ہو گیا یا گنیش جی کا ہو گیا یا شیو جی ویشنو جی والا ہو گیا تو کیا ہوتا تھا کہ اس میں آتما چلی جاتی چیر وہاں دیکھ اوپر کے لوکو مطبی گن ہے یہاں تو ایک سنیما دیکھتے ہیں تین گھنٹے آپ جاتے بھول جاتے سب کچھ اور تین گھنٹے ایسے ہوتے جانو تین منٹ ہوگی یوں آنکھ پاڑ دیکھے جانا چا کچھ دی بکو آد تو ایسی ہی اوپر کے لوکوں میں ان رسیوں کو پتا نہیں تھا تو دکھے گھر رہے وہ تو وہاں آتما جاتی ہے اس لوک میں گھر سکی سکی نل کے مات دمتے تو وہاں کئی عورتیں ناچ رہی ہیں کئی زرنے بے رہی ہیں کئی پر کچھ ہو رہا ہے کئی پر آتیس باز چھوٹ رہی ہیں تو یہ دیکھتا رہتا ہے اندر تو اس کارن سے وہ ہزاروں برس بیٹھے رہتے تھے اس بیٹھنے سے ان کا تپ ہو جاتا تھا اور تپ سے صدھی آ جاتی تھی ان صدھی وں سے آنڈی پاک یہ ایک دوسرے کسے دکھ دے دیں کسے سکھ دے دیں اپنی کمائی تا ایسے ہوتا رہا تھا ایسے ہی پاربتی جی کا سنکر جی کی بول رہے ہیں ادھر سے کیا دیکھا بھگوان شیو نے کہ پاربتی جی تو سمادی ہوگی اور ورخص کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے ہاں 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 تو بھگوان شیو نے دیکھا جانتے ہیں تو کبیر پرمیشور جی نے یہ گیان دیا ہے اپنی پیاری آتمہ گریب داس جی کو انہوں نے پھر یہ آمیں بتایا ہے کیا بتایا کہ وہ گندہ انڈا جو تھا وہ سوست ہو گیا اور اس بھگوان شیو جی کے منطر کے پربھاؤ سے جیسے وہ بول رہے تھے کہ پاربتی کو کہہ رہے تھے بول چار بار ایسے ایسے تو اس منطر میں اور ایک ادھیکاری سنت کے مکھ سے سنکا ہے اس کا بہت اثر بنتا ہے جی جنتوں پر بھی بنتا ہے تو وہ گندہ انڈا سوست ہو گیا اور سوست ہو کہ اس میں بچہ بن گیا اتنے ہی منطر سے اور وہ توتے کا بچہ انکار ورن لگ گیا پاربتی کے ستھان پہ تو بھگوان شیو نے سوچا کہ اس جیو نے میرا منطر چُرآ لیا یہ کتب بتا جے گا اس کو مار ہوں گا اس دیسے سے اس کو پکڑنا چاہا تو اس او ویچارت ہو گیا تھا وہ پکسی آکاس میں اڑھ کے بہت تیجی سے بھاگ لیا پیچھے بھگوان شیو جی پاربتی وہاں بیٹھی سمادھی لائے آگے وید بیاس جی کی پتنی بیٹھی تھی اس نے جم آئی لی پکسی کا شریر چھوڑ کر وہ آتما وید بیاس کی پتنی کے پیٹ میں چلا گا شریر میں جم آئی کے مادم سے مکھ سے اور سمیں آنے پر پھر وہ سی یوگ ہوا اس کا پھر اندر وہ گرب میں بالک بنا پھر سکھ دیو روپ میں وہ مہرسی پر سی دھوا زنما اپنا اتما جیسے یہ امار ایک بیماری لارہ کیا ان نکلی گروہ نے کہ جیسے آپ جی کا کوئی بھی گھر کا سدھے سے مرتیو کو پر ہو جاتا ہے پھر اس کے شریر کو سوا کرنے کے اپرانت انتیم سنسکار کرنے کے اپرانت اس کے اس تھیوں کو گنگا میں ڈال کے آنا کمپلسری بنا رکھ ہے کیوں بنا رکھ ہے کس لیے اور یہ کہتے ہیں تیرے پتا کی گتی نہیں ہوگی تیری ماں کی گتی نہیں ہوگی یہ دی وہاں نہیں ڈال کاؤ گ تھے وہاں پھر اور ٹھگ بیٹھے یہاں کے بھیجنے والے ایجنٹ اپنا کمیسن دے لیں اور وہاں بیٹھے جو گنگا میں ڈلو آویں گون استھی وں نے وہ نیاری تارج کریں اپنے آتما یہ پر رہتا ہے اور اس کو مکان مالک کہہ دیتا ہے بھائی مکان کھالی کر دے مجھے آو سکتا ہے تو اس سین چھوڑنا جی نہ کرتا اور اس مکان میں تو اپنا پرسنل مان رہا ہے اس مکان میں تو سیکڑوں ورس رہتا ہے تو اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتا اپنا مان بیٹھتا ہے ادھر سے بھگتی نہ کرنے سے یہ پریت بن جاتا ہے پریت بنتے ہی اس کا جو بھی اکاؤنٹ ہے ذات اس کو مل جاتا ہے کون سی یونی پراب تو نہیں ہے یہ بھوت بن جاتا ہے اور ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ گھر والے ان کو پھوک دیتے سوا کر دیتے تو واپس وہ اپنے گھر پہ آتا وہ پریت بن کا ہے گھر والے اس کو دیکھ نہیں سکتے اس میں آواز نہیں سکتا وہ وہ دھکے کھا گیا پھر دیکھتا میرا شریر کہاں ہے وہ جاتا سمسان گاٹ پہ تو اتنا اس کو گیان ہوتا پریت زلیہ ہوا اس کو چپک جاتا میرا ہے یہ میرا نتقطی چپٹ جا اس کہ اور یہ کیا کرتے سیوڑے ان اس تھیوں کو اٹھا لاتے ہیں اور وہ اس تھی کے ساتھ آتا وہ پریت پھر وہ اس کو اپنے زنتر منتر سے زکڑ لیتے ہیں اپنے آدھین بنا کے پھر دوسروں کو دکھ دائی ہو جاتے ہیں تو اس کار سے اس کا نفٹ کروانے کے لیے ان نکلیوں نے یہ سوچا کہ ان استھیان اٹھا کے تم وہاں ڈالاؤ ایسے گئر جل میں ڈال دو جہاں یہ پتر پریت بن کے آوے تو اس کا ہاتھ نہ لگ وہ چپ کے نہیں اور بندہ تھا وہ بن چکا ہے پریت بن نا تھا یا پسو پکسی بن نا تھا وہ بن چکا اپنے پورا سنسکار سے اب وہ نکیت اٹھا کے ڈالیں جاؤ پریت وہ بن ہی چکا ہے تو ہماری ایسی ویرتی ہے اس جیو کی اس آدھار سے سکھ دے والی آتما کا سنسکار ایسا تھا کہ اس نے گندے انڈے میں ہی ایسے اس کا انڈا نشٹ ہو گیا اور اس کے وہ چپکا رہا اپنا جان کہ میرا ہے میرا ہے یہ ویرتی ہے ہماری اپنا اطمہ جیسے بچہ گرب ماتے ہی ماتا کو اپنا پن ہو جاتا ہے اور کسی کارن سے وہ گرب پات ہو جاتا ہے تو بہت روتی ہے کہ میرا تھا میرا تھا ایسے ہی اس انڈے کو گندہ ہونے پر بھی اس نے اپنا مان رکھ تھا چپکا بیٹھی تھی واتما میرے اس کا سنسکار ایسا تھا اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے پورو نردھاری سنسکار وں سنسکار سے لیکن گھٹنا ایسے گھٹی ہو تو وہ انڈے کو چپکا بہتھا تھا وہ سکھ دے والی آتما اسی پرکار جو یہ استھیاں اٹھانے کی بیماری لگائی ان لوگوں نے اس ادیسے سے لائی کہ جب جی یورٹا آگیا تو وہاں سمسان گاٹ پہ بیٹھا رہے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کہا کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا وہاں جا رہا تھا اور اس کی ٹھوکر لگی کسی وستو کا اس دن سے بیمار ہے تو بہت چپ ٹھوکر لگی پھر یہ چھو دری تھائے پھر کیسے میرا ٹھوکر مار دی اس کے آنڈی پناتے لکھڑتا نہیں پھر گد آبنے جا ہے تو وہاں ان کو دکھتا ہوتا تھا اس لئے انہوں نے یہ سمجھ سمجھے حل کر دی کہ یہ ستھی یہاں سے پھینک تو کیتا ایک ستھان یادی آپ پورن پرماتما کی بھکتی کرتے ستگر کی سنگت کرتے نہ تا اپنے بھوت بننا نہ استھیاں اٹھان کی ہو سکتا اور آپ نے نام لے رکھا کتنی ٹھوکر لگو کتنی جاؤ چور آئے پہ گانڈو تم اور برفی کھاتے ہوئے آپ کے نکٹ کوئی بھی نہیں آ سکتا کیونکہ یہ سمرت کی سکتی ہے ایک بھکت بتا رہا تھا کہ میں اپنی کسان تھا وہ کہ اپنی بہن کے گاؤں میں سسرال میں گیا ہوا تھا ان کا زمین زیادہ تھی میں اپنے بیل لے گیا تھا ان کی کھیت کی جتائی کروانے کے لئے ہیلپ کرنے تو میری ڈیوٹی انہوں نے دوسرے کھیت میں لگا دی اور بہن کا بٹیو جو بہن ہوئی تھا وہ دوسرے کھیت میں اپنا کام کر رہا تھا اس کھیت کے پاس میں ایک چھوٹا سا طلاب تھا تلائیہ تھی جوڑی تھی اس میں چھوٹی سی منڈ ہی بنا رکھی تھی اور کوئی وہاں پر ایک پانچ کلو ایک بیلی ہوتی تھی پانچ کلو گڑ کا ایک ہی آئیٹم بنا دیا کرتے پیڑا صاحب اتنا بار وہ چڑھ آئے گیا وہاں وہ پیر پیار تھا پیر کی مڈی تھی وہ کہنے لگا میں بیلوں کو پانی پلانے کے لیے جب گیا وہاں طلاب میں تو میں نے دیکھا اتنا گرد ہے بہت سندر میں نے وہ اٹھا لیا کچھ تو آپ کھایا کچھ کوٹ چھت کے بیلوں کو کھلا دیا سارے انڈال دیا اور نام میں نے لے رکھا تھا پرمیشور کبیر جی کا آپ کے پرماتمہ کی سرنوائی چکا تھا تو پھر مجھے وہ اتنی دور دکھائی دیا ایک دو پیر کیسی میں وہاں بیٹھا تھا میں کم سے کم پچاس پھٹ کی دوری پر ایک تین ایک پھٹ کا آدمی سفید دوڑی سفید کپڑے اور نو آنکھوں لال کر رہا کہنے لگا تو تھڑڈے کی سرنمتھا ناز تیرا پکل تاروں تیرا میرا گھڑ کھا دیا تو تگڑے کی سرنمتھا اس لئے بچ گیا ناز تیرا پکل تاروں مجھے میرا گھڑ کھا لیا یہ بوت بیٹی کے باپ کھام کھتے ان کو بھی یا باس ایک میرا ہے بس درد میرا ہو گیا بھی تو پونی ساتمہ آپ سمرت کی سرن آ چکے ہو یہ تو آپ کا سر کریں کو نہیں اب یہاں معانی سناتے ہیں پرمات بھائی ست گرو ملے ماد بھنکا چور آسی کی مٹی نسنکا اٹھو تر جنم گور گوری بھر مائی شیو کو رون مال گل لائی ارد شریری دیو گورا جن بھورا نارد من اپدیش بکھانا گرجا سنو موکس پد گیانا سنتے دیوی گورا مائی اڑ سٹ تیرت پر بھی نائی پند پر دھان کی یہ کعباری کھلی نہیں یہ مکتی دواری رون مال آسی گلے گرجا کے شر سی ہی سی بھکتی درائی دیو نا پر تمرا دیوی روپ بھی سالا سب تو پیر رہے رنڈ مالا بہت تک پر لے ہو جائیں لمبی عمر سب کلیو کی مائی دیرگ آئیو ہے سب انراغی تم دیوی گوری دل تیگی مول من تر نئی نام سنایا تاتیں کلپ ہوئے تیری کائی مہا دیو دیو پتی دیو جا کی کری نگوری سی و کرب دن کر سی سن ماؤو تن من ارپ سی چڑ آو شیو ہے موکس موکتی کے داتا تو اسے بھید دکھوں گوری ماتا اب یہاں گریب دا صاحب جی یہ جو بانی بول رہے ہیں یہ جو نارد نے بولی وہ بول رہے ہیں یہ نہ سمجھ لے نا آپ کے اس میں لکھا ہے کہ شیو جی دیو نا رہے سمجھ نارد جی بودھی ستر چے بتا رہے کہ وہ بھگوان سنکر کو دیو پتی دیو مان رہا تھا سب کا مالک چرن گہو چن تامن کیرہ تات پران اب حو تیرہ کمال روپ دیوی دل کینیا نارد من اپ دیسی چی نیا جد آئے سیو مندر اب دھو تھا دیوی چرن لیے ست روپ چرن پکڑ رو وط ہے بالا مورے سیس کیے رنڈ مالا موسی بھگتی درائی دیوا میں جانی نہیں تمری سیوا موسی بھگتی درائی سوامی ہم سے بھید کہو نز دامی میں اب لا ہوں بالا بھوری پارنمبھاو ہمری دوری پورو جنم کی کثہ سناو مول منتر ہم سیو گور مول منتر میں بھو بھکا ایس سناو مو ہی جگن جگن پا تک چھوٹے ہیں چھوٹت ہیں دل درو ہی بول رہی بھوسا گر ہم ہی موکس مکتی کے دات تم ہی سیس پکڑ سندے بی باتا کو اپدے سی ملا وی داتا یہ تو نا ہی گیان تمہارا ہم سن بھید کہو پروارا گر جا کہ سنو سیو سوامی تارن ترن آج گھن نامی نار دم اپدے سم دم گیان دھان دین گیان دھان پر مو دم اب یہاں جب پاربتی جی بھگوان شیو کے جرنوں میں گر کر رونے لگی تو بھگوان شیو جی کیا کہتے ہیں سیس پکڑ سن دیوی باتا کو اپدے سی ملا وی داتا پاربتی کے سر کو چھوکر بھگوان شیو جی نے کہا کہ میری بات سنو دیوی ایسا کون بھگوان مل گیا تو تیری ایسی بدھی بدل دی یہ تو نا ہی گیا تمہارا ہم سن بھید کہو پروارا گر جا کہ سنو شیو سوامی تارن ترن آد گھن نامی نارد منی اپدے سمودم میرے کو نارد جی نے یہ ساری بات بتا دی اور دینا گیا ندھ دیان پرمودم اپن آتما کیا بتاتے ہیں بھگوان سیو جی بن خند چلو گوری دیوانی پنچی سنے نا ہمری وانی کہ چلو جنگل میں بن خند میں ایسے ستھان پر بیٹھیں گے کوئی پکسی بھی ہماری بات نہ سن لے ہماری وانی نہ سن جہاں ایک سکیا ترور تا کیا سیو کو آسن تہا وہاں را کھا جہاں ایک گند انڈ تیس ما ہی جس جانت ہے سمر تس آئیں بن خند چلو گوری دیوانی پنچی سنے نا ہمری وانی جب شی کر سے لائی تاری اڑگے پکسی نر اور ناری اب کیا بتاتے ہیں آسن پدم لگا وہ گورا میر دنڈ سودہ کر بھورا اب کہتے ہیں آسن پدم لگا پاربطی اور میر دنڈ بھی کہتے ہیں اسی کو بیک بون کو رڈ کی ہڈی کو کہ اس کو سی دھا کر ایسے دیکھو سیت ورن رنگ سورت بیوے کو سٹ پنکڑی پریت پریوا جاں بستے ہیں گند رب دیو تو یہ سب وہ ناموں کا جانکاری دے رکھی اس میں جو عدا صاحب کو دیتا ہے پاربطی جی کو بھگوان شیف نے یہی منطر دی اپنے آتماؤ اب یہاں بتا رہا کہ سمرت پورا گرو ہو جس ترکا بھی ہو جیسے کوئی پریمری کخشا کا ٹیچر میٹرک یعنی دسمی تک کوئی دعپک ہے وہ بھی اپنے سلیبس سے ٹھیک پریچی تو وہ ہی بھلا کر سکتا ہے ویدارتھیوں کا تو ایسے ہی بھگوان شیف نے پاربطی جی کو پرائمری تک کا گنام دیا تھا اتنا ہی ٹیتر تھے اب جیسے آپ کو بتایا کہ سکھ دیو ریسی کی بیٹری چارج ہوگی بھگوان شیف سے منتر سن کر اور تو تی میں ایک عادت ہوتی ہے یہ نکل بہت کر آگرہ ہے اس نے اس کے کچھ جاب کی ہے جس کارن سے اس کی بیٹری چارج ہوگی اور پھر وہ ماں کے گرب میں رہا بارہ ورس تک ادھر سے بیرمہ ویشڑوں اور شیف جی کو چنتہ بنگی کہ ابھی نو مہینے کے اندر بچے کا زنم ہو جانا چاہیے اور ویاس جی کی پتنی کی گرب میں سکھ دی ہے وہ آتما ہے وہ ابھی بار نہیں آیا ہے اور یہ تو ایک پرمپرہ بگڑ جائے گی یدی ماتا گرب میں یہ تو نو مہینے میں دکھی ہو جاتی ہیں بچے کو نو مہینے گرد میں رکھنے میں بارہ وارہ ورس تک ماں کے گرب میں بچے رہیں گے تو بہت پریسانیاں ہو جائیں گی پرمپرہ بگڑے گی بگوان سیو گئے پھر بعد میں برمہ اور وشنو نے کہا آپ ہی یہ کام کر سکتے ہو اس کو نکال جا گئے اور آپ ہی کہ کارن اس نے ایسا سرن ملی ہے ایسی سکتی ملی ہے بگوان سیو وہاں گئے کہ بیاس کی پتنی تیرے پیٹ میں میرے گیان کا چور ہے میں اس کو ختم کروں گا ماروں گا تو بیاس جے بھی آگے بیاس جن کہا بگوان آؤ دن باگ مارے آپ کا آگمن ہوا آپ کیسے آئے ساری کہانی بتائی کہ اس نے ایسی ایسی میرا عمر منطر سن لیا یہ ختم کروں گا آپ کا گرب ناس کروں گا آپ کی پتنی کا اب اس نے کہا بیاس جی نے کہ بھولے نات ایک طرح تو آپ کہ رہے ہو کہ آپ کے منطر سن کا اس نے جاب کر لیا جاب سے امر ہو گیا امر کو آپ مار و گے کیسے اب شیو جی پھیل ہوگے بھائی بات تو ٹھیک ہے اتنے میں بھائی ویشنو بھی آگے بھائی شیف جی تو لیا پھیج تب انہوں نے کہا کہ بھائی سکھ دیو تینو آن میں لگ کہ سکھ دیو تو بہار آجا سکھ معنی توتہ ہوتا ہے توتہ رام تو بہار آجا کیونکہ توتے کے شریر کو چھوڑ کر اس میں گیا تھا اس لئے اس کو سکھ دیو کہنے لگے تو سکھ دیو نے کہ مجھے اب گیاں ہے کیونکہ ماں کے گرب میں اس پرانی کو پچھلا پورو جنموں کا اور آگے کیا ہوگا اس کے سنگ میں سارا گیاں ہوتا ہے تو سکھ دیو گرب سے بولا کہ بھگوان میں باہر نہیں آسکتا باہر آتے ہی آپ جی کے تینوں کی گنیا ترگن میں مایا جی کو موہیت کر دیتی ہے بے ہونس کر دیتی اب مجھے سب پتا ہے کہ میں پچھلے جنموں میں کتنا کشت اٹھایا کرتا تھا بھگتی ٹھیک بنی نہیں میں پھر بکواد کر کے مرتا رہا اور سنگ جنم ہوگئے میں دکھ پاتے نہیں اب میں باہر نہیں آؤں مجھے ڈر لگتا ہے تم اپنی ایک سرک پر آ سکتا ہوں اپنی جو آپ کے اندر سے نکل رہے ایک گن کی ترنگ ان کو کچھ سمیں کے لیے روک لو اب انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کبھی کوئی نہ ہم اس کو روک لیں ہم کیول ایک سانس کچھ دیر سیکنڈ کے لیے روک سکتے ایک سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے لیے نہیں تو ہمارا شریر پات جائے تو بیپی کے ایسا کام ہے ہم ادھ دیر نہیں روک سکتے اس پربھاؤ کو ہمیں بھی معلوم ہے تو سکھ دیو نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ سیکنڈ کے لیے روک دو اب بیرما بیشنو محیس وہاں سے چلے گئے وہاں سے انہوں نے کچھ سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں اس کو روپ پائے اتنے میں سکھ دیو بار آگیا ماں کے گرب سے جنب باہر نکل گیا اب بیاس جی دیکھ رہے ہیں کہ پتنی کو کچھ پیڑا ہوئی بچہ ہونے والا ہے سکھ دیو نکلا باہر ایک دم بار ورس کیا یو کا باہر آکے ایک دم شریف بڑا ہو گیا اس کا اور اپنی اور نالکن دیو ڈال لیو سونڈی کا جی لٹکیا کرے جس سے ماں کی نابی سے کنیکشن ہوتا ہے بیاس جی کہنے لگے بیٹا یہ پوٹر میری بات سن بیٹا میری بات سن اب سکھ دیو نے دیکھا بھی نہیں اپنی ماں اور پتا کی طرف پیچھے سے پیچھے سے ہی بول رہا ہے کہ میری سی جی ایک لیو ایک دیو دو تم کوئی کسی کا پتا نہیں پوٹ تم کہنے لگے نہ جانے کتنی بار تو میرا باپ بن لیا نہ میرا کتنی بار میں تیرا باپ ملیا بیاس جی اب مجھے وہ یاد ہے وہ تازہ ہے ساری یاد اب میں اس بیماری میں پیر نہ دوں نہ درسن دکھاؤں نہ دیکھوں وہ سکتا میری ممتاب میں ہو جا میں فس جاؤں گا یوں کہ کہ وہ بیٹری تار تھی اس کی آکاس میں اُڑ گیا اور کہیں دور جا کہ آپ اپنی اور نال کٹ کے اور کپڑے اپنا پیڑ کی چھال پیٹ کے اور لگیا وقتی کرن بینہ گرو کے اور پھر وہ چارج بیٹری تھی اس کی پیچھلے دنموں کی اس سے آکاس میں اُڑ دنے کی صدھی اس میں آگی تھی تو پنی آتم گرو بن مالا پھیرتے گرو بن دیتے دانے گرو بن دون نصفل چاہے پوچھو بید پران اب پچھلے جنم کے سنسکاروں وس سکھ دیو ریسی جی نے گرو کی آو شکتہ اس لیے نہیں سمجھی کیونکہ اس کے اندر شدھی ودوان تھی پچھلے جنم کی بیٹری چار تھی اپنا اتم آپ دیکھتے ہو کہ کسی گاؤں میں کسی سنت کا کوئی مندر آسرم بنا ہوا ہے یاد گار بنی ہوئی یہ اس کی کیا لیلائے ہیں کہ یہ سنت جی چھوٹے سے تھے تب ہی انہوں نے آسی چمت کار کر دیا تھے ایسا کر دیا تھا وہاں ایسا کر دیا تھا اب وہ پچھلے جنم کے پنکرمی سادق سدھی والے تھے اگلے جنم میں وہ سدھی یاں کچھ بیٹری چارج تھی اور وہ سب ختم ہو لی پھر وہ کیا بن گے اب وہ وہاں بھوگ لگاتے ہیں وہ مندر میں بیٹھ کا بھوٹ بن گے تو ایسے ہی یہ سکھ دیو رسی آکاس میں اُڑ جاتا تھا ایک کومن سرگ ہے اس میں پہنچ جاتا تھا وہاں گئے وقتی کوئی عام وقتی تو ہوتا نہیں تو سب رسی مہ رسی وہاں دیو تا اس کا حادر کرتے تھے بڑے پہنچے وے معافی دیکھو یہاں کاس سوڑ کر سرگ میں آ جاتے اسی دوکھے میں ایک دن سکھ دیو جی ویشنو جی کے لوگ میں چلا گیا ویشنو جی کے لوگ میں جب یہ پہنچا تو اس نے سرگ میں جانے کی اچھا وقت کی وہاں کی سرگ میں سرگ کیا چیز ہے پرتیک سہر میں جیسے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں آج کل سمجھنا بہت آسان ہے جیسے پرتیک سہر میں سرکاری یہ بنے ہوئے ہیں ٹوریزم تو وہاں کیول ادھکاری ہی جا سکتا ہے انہ نہیں جا سکتا ان میں رک نہیں سکتا تو ایسے اس نے جا کے اندر جانا چاہا ویشنو کے لوگ والے ریسٹورینٹ میں سورگ میں وہاں کے نوکروں نے پہرے داروں نے پارک دو نے پوچھا رہی سی جی آپ کا گرو کون ہے ارث آپ کون سے میک میم ادھکاری ہو تو اس نے کہا میرا کوئی گرو نہیں ہے تو انہوں نے کہا پارک دو نے سیوہ داروں نے کہ آپ پرویس ہے جن کا گرو دار نہیں کر رکھ گرو بی دکاری ہو تب تک آپ اس میں پرویس نہیں کر سکتے ہیں اس نے جد کر لی کہ تم اپنی بات بناتے ہو بھگوان کا عدیس نہیں ہو سکتا میں وہاں بھی جاتا تھا کوئی نہیں روکتا تھا انہوں کہا جی وہاں نہیں روکتے ہوں مجھے سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے واہ واہ رسی دیکھ کہاں سے اوڑ کر آکا آسما اوڑ آگیا نیو آنا کو عام وقتی تھوڑا آسکتا ہے اس کی اپنی سوچ تھی پارکھتوں نے جا کے بھگوان بھشنو سے کہا کہ بھگوان ایک سکھدیو نام کے رسی آئے ہیں اور وہ پرویس کرنا چاہتے ہیں ریسٹورینٹ میں یعنی سورگ میں آپ کا کیا آدیس ہے بھشنو جی نے کہا تم نے روکا کیوں اس کو کہ جی ان کا کوئی گرو نہیں ہے تو بھگوان بھشنو نے کہا پھر ٹھیک ہے پھر نہیں پرویس کرنے دینا پارکھدوں نے کہا پہرداروں نے کہا بھگوان وہ جد لگائے بیٹھا ہے کہ میں نے تو پرویس ہونا ہی گرو بھشنو جی سے کہل وا دو جیسے آپ کی آگیا بھشنو جی باہر آئے اپنے محل سے سکھ دیو جی نے یہ سوچا تھا بھگوان بڑے خوش ہوں گے سینے سے لاؤں گے اور بھگوان بھشنو نے باہر آتے ہی کہا کہ رشی جی یہاں کس لیے آئے تم پنات ماؤ سامنے والے کے بولی سے پتہ لگ جاتا یہ کس بہو سے بات کرے تو سکھ دیو جان گیا بھگوان کا موڈ ٹھیک نہیں تو کہا کہ بھگوان میں سورگ میں رکنے کے لئے آیا تھا بھگوان نے کہا بھشنو جی کیوں روک دیا تیرے کو انہوں نے اندر پرویس کیوں نہیں ہونے دیا کہ یہ کہتے تیرا گرو نہیں ہے اس لئے پرویس نشید ہے تو بھگوان بھشنو نے کہا کہ رشی جی کہ آپ نے کوئی گرو نہیں بنا رکھا جی میں کوئی گرو نہیں بنایا مجھ ہو سکتا ہی نہیں ہے تو بھگوان بھشنو نے کہا کہ رشی جی یہ تیری مہان بھول ہے جب تک آپ گرو نہیں بناو گے آپ کا پچھلے سنسکار سماپت ہو جائیں بھویس کا کچھ بنے گا نہیں آپ کو بہت ھانی ہو گی اور یہ بھویس اس نے سمجھ لیا بھگوان نے کہا جی یہ بھویس نلواتے یا